دہلی کی سرزمین پر سابیہ نامی ایک مسلم لڑکی جو پرس میں بھرتی ہوئی تھی ابھی ابھی ظالموں نے اس کے جسم کو چھنی کر دیا اور چاخوہوں سے پتہ نہیں کونسی تیز دھاری دھنا ہتیار ان کے پاس تھے دونوں چھاتیوں کو کاٹ کر جسم سے الگ کر دیا اس کے پیٹ پر اتنے ضربات لگائے گئے اس کے ناک اور کان پر ضربات لگائے گئے وہ بہن طلب طلب کر ایڈیا رگڑ رگڑ کر اس سرزمین پر اس ملک کے سرزمین پر تم کو توڑ دیا وہ بوڑھے ماں باپ کا سہارا تھی وہ خاندان کا گھر کا سہارا بن رہی تھی بوڑھے ماں باپ جو ہرنا کمزوری حقی حالت میں آسو بہاتے میں التجا کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں تم نوجوانوں سے کہ کون ہے ابابیل بن کے ہمارے پاس آ جائے کون ہے خالد بن ولید بن کر ہماری مظلمیت پر ہاتھ رکھنے آ جائے کون ہے ہمارے انصاف کے لیے عمر بن خطاب بن کر پھر سے جونا چھاہا نہیں چھاور ہو جائے ہم پر تم لوگ ہو کے راتوں میں جا کر یوٹیوبر بن کر دعوتوں میں کھا کر حرام کا کھا کے رات کو دو دو تین تین بری تک جک کے دن تمام سو کے جمعہ کو دیر سے آ کے مجیدوں کو ویران کر کے تم سمجھتے ہو کہ وہ ساویہ خیامت نے تم سے اور مجھ سے سوال نہیں کرے گی برابر کرے گی تمہاری جوانیوں کو للکار ہے یاد رکھنا اس بات کا اب تک کہ عاصفہ کا خطل ہوا تم نے کچھ نہیں کیا پہلوخہ کا خطل ہوا تم نے کچھ نہیں کیا آج تمہارے نگاہوں کے سامنے سارا دلی لرز رہا ہے سارا ہندوستان لرز رہا ہے جس قوم کے اندر دل کے اندر احساس نہ ہو جس قوم جس قوم کے دلوں کے اندر انسانیت نہ ہو وہ قوم بے حس اور بردوں میں شامل کر لی جاتی ہے اور تمہارا عالم یہی بنا دیا گیا یا تھوڑی دیر کے لیے کیا جاتا ہے تمہارا دو دو گھنٹے تک یوٹیوب دیکھتے ہو کچھ نہیں جاتا چار چار گھنٹے تک فیس بک کھنگال دیتے ہو کچھ نہیں جاتا واتس اپ پر ادھر ادھر کے چیٹنگ کرتے ہوئے تمہارا کچھ نہیں جاتا اگر اس بہن کے بارے میں لکھ دیا ہر نوجوان ایک بیس کروڑ لوگ سارے کے سارے نوجوان مل کر کے لکھ دیا جائے کہ ہم جب تک کہ سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ خاتلوں کو فاسی نہ ہو جائے سابیہ کے ہر نوجوان اپنے بیٹ سے اپنے جو نہ فیس بک چیک چینل سے یا یوٹیوب کے ذریعے سے یا فاتس اپ کے ذریعے سے اگر ہم پورے ہندوستان میں اگر اس بات کو پھیلا دیں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے آنے والی جو ہے سلمہ بھی بچائے اور گیتہ اور سیتہ بھی بچائے انشاءاللہ اور سلمہ بھی بچائے